اگر آپ تک آپ ہمارا چینل سسکت نہیں کیا تو چلدی سے ہمارا چینل سسکت کریں آنے والے تمام ویڈیو پاس آنے والے آپ کو مل سکے اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا پھر روحانی علاج کوئی بھی مسئلہ ہو مسئیبت پہ مسئیبت پریشان نہیں کوئی بھی مسئلہ آئے تو استخارہ ضرور آپ کروائیں اگر کوئی باہر کا مسئلہ ہے کوئی باہر جانے کا مسئلہ ہے کوئی اپنا آپ سے دور ہے روٹ کیا ہے اس کو منانے کا مسئلہ ہے رشتوں کی بندیش خارمالی بندیش اگر گھر کا کوئی مسئلہ ہے جھگڑا ہے کوئی بھی ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے اگر کوئی شادی کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہوگی کوئی بھی شریعت کے لحاظ سے انشاءاللہ ضرور مدد کی جائے آپ اپنی اس بہن کو یاد کر سکتے ہیں آج کی سب سے تیاریاتیس کی طرف چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان علم دین سکھائے پھر اسے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی سکھائے یعنی کہ جب آپ کوئی بھی اللہ کا کلام یا پھر کوئی حدیث یا پھر کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو وہ اوروں تک بھی بل جاتے ہیں تو یہ صدقے کے طور پر آپ اگر شیئر کرتے ہیں تو یہ بہت افضل ہے اس سے نسلوں تک کو سواب ملتا ہے اور قیامت کے لیے ایک میزان تیار ہوتا ہے اس میں آپ کے اتنی نیکی ہیں جو آپ نے اس طرح پھلائی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ دیتی ہیں اچھی بات دوسرے تک پنچانا صدقہ جاریہ ہے تو آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اس میں ہر ویڈیو میں جو ہے آہد یہ ضرور سنائی جاتی ہے یہ بھی صدقہ جاریہ ہے آج کے سب سے پیارے بزائر کے طرف چلتے ہیں جو وہ خود زیادہ پسند کی جانے والے بزائر اور عمل ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں زندگی کی ہر مشکل ہر بریشانی کا حل صرف ایک عفاظ میں آج میں آپ کو بتاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے پیاروں کی مدد کرو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کی مشکلہ سار کرو تو ایسی ہے جیسے پوری خلقت پوری کائنات کی مشکلہ سار کرنے کے برور تو آپ سے پھر سے گزارش کی جاری ہے کہ مدرسے والوں کے جتنی بھی وظائف اور عملیات ہیں لوگوں تک پھنچائیں حاکہ وہ اپنے مدد خود کرسکیں کسی ایک کی بھی آپ نے مدد کر دی تو سمجھیں آپ نے پورے مسلمان کی اقت کی پورے دنیا کی مدد کی آج جو میں آپ کو لفظ بتانے لگی ہوں اللہ کو اکبر ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے کمز کم تین ہزار مرتبہ اپنی دعا قبول کروانی ہے تو کمز کم تین ہزار مرتبہ اثر اس کا سات دن بعد آپ دیکھیں گے کتنی آپ نے دعائیں میرے کہنے پر اسے کاپی پر نوٹ کر لیں جتنی بھی آپ نے دعائیں اپنے پوری کروانی ہیں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتاؤں گی جو کبھی کسی نے نہیں پتایا اللہ کو اکبر کمز کم آپ نے سولہ مرتبہ ایک آگز کے اپر لکھنا ہے سولہ مرتبہ ایک آگز کے اپر لکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ آگز جو انسا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی پانی والی جگہ ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے آپ اپنا تمام مسئلہ بیان کرنا ہے اور آپ کے جو بھی بریشانی ہے بڑی سے بڑی بریشانی ہے کوئی بہت زیادہ مسئلہ ہے کوئی بیموری ہے کسی کا بہت زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کسی وجہ سے رکا ہوا ہے کارو باری مسئلہ ہے رزق کی تنگی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بڑی سے بڑی بریشانی آگز کے اوپر آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اللہ اوپر سولہ مرتبہ لکھ کے نیچے اپنا سارا مسئلہ بیان کرنا ہے اوپر بسم اللہ لازلہ لکھنے چیزا ہے ٹھیک ہے اول آگے دروشی پڑھ کے تین ہزار مرتبہ آپ نے سات دن میں یا تین دن میں بے شک ایک دن میں یہ کانٹوٹی کو بھورا کریں ٹھیک ہے آپ پانی کئی پانی ہوں وہاں پر اس کو بہا دیں ہنگی تو آپ گھر میں بھی یہ کر سکتے ہیں ایک لازلے اس کے اندر پانی ڈالیں اس کے اندر اس نقش کو ڈالیں پانی مطلق کے بھر دیں اوپر پانی آپ جتنی دیر تک یہ آپ کے جو اللہ فکبر کا جو لقش ہے بیچ میں پڑھا رہے گا آپ نے جو بھی دعا ہوں گے انشاءاللہ قبول ہوگی اس کو آپ کسی پر جگہ سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک سات دن کے بعد اگر آپ کی دعا پوری ہو جاتی ہے ایک دن میں دعا پوری ہو جائے تو دوسری دعا مانگیں دوسری دعا پوری ہو جائے تیسری جتری سات دن کے اندر آپ کی دعایں پوری ہوں گے اچھا ایک اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک بوٹل میں بھی ڈال کے پرس اس کو بند بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو ڈال کے رکھتے ہیں اپنے گھر میں کسی پر جگہ تو یہ کھیر مانے جو دعا مانگا کریں گے قبول ہوا کریں گے نمبر تین آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ سات دن میں آپ کی دعایں پوری ہو جائیں جو بھی آپ نے مانگیا یہ جو آپ دعا مانگتے ہیں وہ پوری ہو جائے سات دن کے بعد اس کا پانی کسی پودے میں ڈال کیا کسی انچی جگہ پر دیوار پر ڈال کے تو آپ نے کیا کرنا ہے دوسری دعا کے پانی بھر لینا ہے ٹھیک ہے پھر دعا مانگنے رہے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے سب ختم ہو جائے گی صرف ایک ہی دفعہ کا یہ وظیفہ آپ ضرور ایک دفعہ اس کو ہوا ہے اللہ کے کلام کی قسم میں دیتیم انشاءاللہ ضرور آپ کی مدد ہو آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے مشکل ہے پوری حل ہو جائے گی جزاک اللہ و غیرہ اس کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دے مجھے ہی دیتیم